خوشحامدین ناظرین اکرام، صاحبین اکرام بات کروں گا powers of provincial governments to make rules determination of value of land for jurisdictional purpose یعنی صوبائی حکومت کے اختیار سماعت برہ ارازی کی مالیت کے تعین کے لیے کو کیا کیا طریقے رولز بنا سکتی ہے یہ آتا ہے اپنا intersection theory تو اس کے لیے میں بیان کروں گا کہ صوبائی حکومت provincial government can make rules to determine value of land for purpose of jurisdiction in those suits those cases which have been mentioned in paragraph 5 and 6 and class d of paragraph 10 of section 7 of court fees act کہ کوٹ فیس ایکٹ کے تحت صوبائی حکومتیں ایک آرازی کی مالیت کی valuation اور اس کی کوٹ فیس کی determination کیسے کرتے ہیں تو اس زمنے میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو determination of value کے لیے حکومت کے پاس آئین نے اختیارات دیئے ہوئے ہیں بقاعدہ schedule کے مطابق اس میں rate ہوتے ہیں ان rates کے تحت آپ نے کوٹ فیس ادا کرنی ہوتی ہے اس مالیت کی جو ارازی یا اپنی جائدات plot وغیرہ خریدتے وقت پے کی ہے تو اس پہ کوٹ فیس بھی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے باقی government کے محصولات ہوتے ہیں جو مختلف شرح سے گاہے بگاہے government announce کرتی ہے اور آپ pay کرتے ہیں تو اس کے لیے determination of value these rules can determine value of any class of land of any interest in land in the whole or any part of local area and can prescribe different values for different places within the same local area یعنی مکمل ایک مقامی علاقہ یا اس کے کسی حصے میں کسی قسم یا نویت کی ارازی آپ یا ارازی میں کسی مفاد کی مالیت کا تیین یہ قائد کر سکتے ہیں اور ایک ہی مقامی علاقہ کے اندر مختلف جگہوں کی مختلف مالیت کے بارے میں مقرر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے آپ کو کسی وکیل کی کنسلٹنٹ کی لائر کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے پاس جائیں پریکٹیکلی وہ آپ کو سائیڈی اکومنٹیشن کر کے دے گا تو اس میں یہ ایک آیا متنازہ معاملہ پر اختیار اسمات رکھتی بھی ہے یا نہیں یہ عدالت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مالیت دعویٰ کو دریافت کرے عدالت کا فرض ہے کہ وہ مالیت دعویٰ کو معلوم کرے دریافت کرے تاہم کوٹ فیس کے گرس کے لئے مالیت دعویٰ کا پہلے تأین کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے اور کوٹ فیس کی گرس کے لئے مالیت دعویٰ کے تأین کے بعد اختیار سمات کے لئے مالیت دعویٰ کا تأین کیا جانا چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ اچھی تعلیمی معلومات ہے ایڈوکیشن ہے علم کسی کی وراست نہیں ہے اور نہ ہی علم سے آگاہی کسی کو دینے کے علم کام ہو جاتا ہے یہ آپ کے فائدہ کے لئے ہے تھانکیو ورمچ اللہ حافظ